کراچی کا ایک مسئلہ ہے جناب علی جس کو سب سے پہلے ہم نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے یہ مسئلہ اب آتش فشاں بنتا جا رہا ہے یقین ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے مہنگائی جو ہے وہ مو سے دو وقت کی روٹی کا نوالہ تو چینی رہی تھی ایسے میں چھت کا سایہ بھی چھنتہ نظر آ رہا ہے اور آشیانہ جسے بنانے میں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں جسے برسو لگ جاتے ہیں آپ پائی پائی جوڑ کے نا ایک گھر بناتے ہیں اور وہ خوابوں کا گھر ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہم اپنی مرضی سے سیٹ کریں گے سجائیں گے خوادین کے لخواہش ہوتی ہے مرد حضرات اپنی مرضی سے اس کے اندر انہوں ہر چیز رینویٹ کروا رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے اس گھر میں سوفاز ہر چیز سجائی جاتی ہے بیڈروم ایسا ہوگا ڈائننگ ایسی ہوگی لیکن جب وہ ٹوٹتا ہے نا تو سوچیں کہ کتنے خواب جاتے ہیں اب کراچی والے اس چیز سے بھی پریشان ہیں کہ آپ کے پاس کاغذات پورے ہیں آپ چیک کر کے گھر لے رہے ہیں آپ چیک کر کے فلیٹ رہے ہیں اگر آپ کئی گھر بنا رہے ہیں تو ایس بی سی ای جا رہے ہیں اور وہاں جا کے تمام تر جو دستاویزات ہیں وہ پورے کر رہے ہیں اور اوپر والی چیزیں بھی پوری کر رہے ہیں اس کے باوجود ون فائن ڈے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں وہ غیر قانونی ہے ایسے میں لوگوں کا آشیانہ تو ٹوٹتا ہے لیکن جنہوں نے یہ غیر قانونی کام کیا ہے کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ ان کو اگر ایک ٹائم مل جاتا ہے لیکن اس کے باوجود جب کاروائی نہیں ہوگی اتنی سخت پکڑ نہیں ہوگی تو کراچی جسے ہم کہتے ہیں روشنیوں کا شہر کراچی جسے ہم کہتے ہیں امیدوں کا شہر یہ وہ شہر ہے جہاں پر بہت سارے لوگوں کو بہت ساری اپرچونٹیز ملتی ہیں اور بہت سارے لوگ بہت خواب لے کر آتے لیکن جب خواب ایسے ٹوٹتے ہیں جو کہ اس وقت مناظر ہم سکرین پر دکھا رہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ برسوں کی محنت برسوں کا وہ پیسہ جو کہ جوڑ جوڑ کے جوڑ کے لگایا جاتا ہے وہ ایک سیکنڈ میں ایک منٹ میں جب ایسے نظر آتا ہے تو پھر دل سے فیصل بدعائیں نکلتے ہیں اچھا اور اس کے اوپر سے اب ہوتا کیا ہے کہ اس چیز میں جس جس کا اسٹیک لگا ہوتا ہے وہ اپنا ہاتھ ہٹانا شروع کر دیتا ہے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا ہے اب ایسے ہی ایک ڈیولیپمنٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایسیشن آف بیلڈرز اینڈ ڈیولیپرز آف پاکستان یعنی آباد نے اپنے تین سو پروجیکٹ پر کام بند کر دیا ہے یعنی ہاؤسنگ سیکٹر میں نو سو ارب روپے کی سرمایہ کاری خطرے میں پڑ چکی اب اس سے ہوا کیا ہے اس سے سیمنٹ، سٹیل، ایٹو، بجری، لکڑی، کیبلز اور الیکٹرک سمیت دیگر ستر سے زائد زیلی شعبوں میں تعمیرات کے حوالے سے کھرپو روپے کی خریداری کا عمل بھی بند ہو جائے اور یہ بڑا علامنگ ہے یہ بہت علامنگ چیزیں پوری معیشت رکی گی اس سے زیادہ خوفناک بات ایک اور ہے جو کہ شرک کرتے ہیں کہ منظور شدہ ہاؤسنگ منصوبوں پر کام بند کرنے سے ایک لاکھ سے زائد براہ راست اور بلا واسطہ لاکھوں افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے آباد کے چیرمن محسن شخانی کے مطابق ایک تعمیراتی منصوبے کی اوسطن اگر ہم لاغت کی بات کریں تو تین ارب یہ اس سے زائد ہوتی ہے محسن شخانی کا یہ کہنا ہے کہ تعمیرات کے حوالے سے عدالتی خدشات کو دور کرنا وفاقی یعنی کہ فیڈرل اور جو ہماری پروونچنل گورنمنٹ ہے یہ ان کا کام ہے جو ایٹرنی جنرل کے توسط سے اس معاملے کے حل کے لیے رابطہ کرے خان صاحب کے حوالے سے اگر بات کرے تو وزیراعظم عمران خان کے اعلان کے بعد کراچی کی تعمیراتی شعبے میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری کی گئی ہے جو موجودہ صورتحال میں بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے متعلقہ اداروں سے منظور تعمیراتی منصوبوں پر بھی اعتماد کرنے سے گرے سا ہے ایسے میں ہر آدمی خوفزدہ ہے کہ کہیں اب اگلی نمبر ہمارا تو نہیں ہے کہیں اگلی بیلڈنگ جو ٹوٹنے جاری وہ ہماری تو نہیں ہے انویسٹرز کو مطمئن کرنا ہے بتایا جائے کہ تعمیرات کے لیے کس ادارے سے اجازت لیں تو ہمارے ساتھ اس اہم معاملے پر اب موجود ہوں گے ہم نے مدو کیا ہے صبح صبح موسین شیخانی صاحب ہیں کیونکہ چیئمن آباد ہے اور اس کے علاوہ فہیم الزبان صاحب بھی ہوں گے کیونکہ سابق ایڈنسٹرز کراچی رہ چکے ہیں تو سب سے پہلے ہم فہیم صاحب کی جانب چلتے ہیں فہیم صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ وقت دینے کے لیے نیا دن کو صرف یہ ایشو کیا ہے کراچی کا کیونکہ آج میں اٹھ کے اگر جاتا ہوں کہیں تو سب سے پہلے زائر سی بات ہے میں اس بی سی جاؤں گا وہاں جا کے اپنے سارے کاغذات پورے کروں گا اور کاغذات پورے کرنے کے بعد ون فائنڈ ہے جب مجھے پتا یہ چلے گا کہ نہیں جی یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے یہ انکروشڈ ہے اور آپ اس کو ہٹائیں تو میں کہاں جاؤں کس کے پاس جاؤں وہ پورے کاغذات ہونے کے باوجود بھی والیکم السلام سب سے پہلے تو مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اگر وہ کوئی بلڈر ہے تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ کہاں جانا چاہیے اور اگر کوئی شہری شہری ہے تو اس بچارے کے نصیب میں تو یہاں خسارہ کے خسارہ ہی لکھا ہوا ہے اب مجھے پہلے تو یہ تشریح کر دیجئے کہ میں کون ہوں جو جا کے سر ہم شہری کے حوالے سے بات ظاہر ہے کام شہری کی تجمالی ہم کر رہے ہیں اور پھر بلڈرز پہ بھی آتے ہیں جی ہاں دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں میں آباد کو نہیں جانتا میں آباد کی سیاست آباد کی میک اپ کو جانتا ہوں میں کراچی کے بلڈرز کو جانتا ہوں یہاں پر جس کراچی میں جو جرم ہے نا اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھاریٹی یا کیڈی کا کوئی افسر کر رہا ہے وہ تو بچارہ دو رکعہ نماز نفل کا نہیں ہے اس کی پچازہ لاکھ روپے تنخواہ ہوتی ہے جب کوئی بلڈر اس کے آگے نا سونے کے ٹکے پھیکتا ہے بچارہ تو بلبل کی طرح ناچتا ہے اس نے زندگی میں پیسے نہیں کراچی میں ایک فلیٹ آج دو سے پانچ کروڑ روپے کا بکر آئے اب اگر بیس فلیٹ ہیں تو ایک ارب کا پروجیکٹ ہے کسی بھی بلڈر کو جو کام اس چیئر میں کرانا ہے چاہے وہ بلڈنگ کنٹرول ایتھاریٹی سے ہو کیڈی ایسے کی ایم سی اور بعد میں پھر الزام ان افسروں پہ آتا ہے وہ افسر نہیں میڈل کلاس لوہر میڈل کلاس کے افسران ہیں لوگ ہیں جو کہ اس سونے کی چمک میں مگر جتنا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی بلڈر نے کچھ نہیں کیا ان افسران کو پکڑو ان افسران کو ضرور پکڑو مگر ان بلڈرز کو ضرور پکڑو جو یہ سارا کا سارا سڑک کی زمین پارک کی زمین پلے گراؤنڈ کی زمین ہر قسم کی اللیگل اللیگیلٹی کمٹ کرتے ہیں اس کو کی ایسی سے بھی ریگولرائز کراتے ہیں سب کچھ کراتے ہیں اور پھر دھوبی بیٹا چان سے ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ان کو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہم اپنا سرمایہ دوبائی منتقل کریں ارے بھائی تم نے پہلے ہی اپنا سرمایہ دوبائی منتقل کیا کراچی میں تم کراچی تو سونے کی کان ہے بلڈرز کے لیے کوئی نہیں چھوڑ کے جاتا ہے یہاں سے یہ سارے کہ جی ہم تین سو پروجیکٹ بند کر دیں گے ہم یہ بند کر دیں گے یہ سارے کے سارے بلیک میلنگز اور نعرہ بازی ہے سعی ٹھیک اچھا فہین صاحب جب ہم پاکستان کی سپیشلی بات کرتے ہیں تو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ شہری ہر چیز میں پہلے شہریوں کو پسا جاتا ہے اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو ادارے اور بلڈرز پہلے جواب دیوتے ہیں اور پھر شہریوں کی باری آتی ہے کیونکہ یہاں پر شہری بچارے پیسہ بھی لگاتی ہیں انہیں ملتا بھی کچھ نہیں ہے بلڈر ہو جائے یا ادارے ہو جائے پوچھ گچھ ان سے انڈ پہ آتی ہے تو پلیز اس پہ بھی روشنی ڈالیے دیکھیں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے نسلہ ٹاور کی جب آپ بات کرتے ہیں نسلہ ٹاور یہ تیہ ہو گیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑا ادارہ نہیں ہے جو قانونی ڈیسیشن دے تھے اس نے کہا یہ تین سو چالیس گز زمین سڑک کی وہ کھائی گئی سات سو اسی گز کا پلوٹ تھا وہ گیارہ سو اکیس گز پہنچا اور جو ایڈیشنل زمین تھی وہ سڑک کی تھی ایزمنٹ ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی کے تحت پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر سڑک کے اوپر کوئی بلڈنگ بنے تو اس کو ریگولرائز کیا جائے اگر نہیں ریگولرائز کیا جاتا کیا جا سکتا وہ صرف ٹوٹ سکتی ہے اچھا وہ ٹوٹ سکتی ہے اب مسئلہ آتا ہے جن لوگوں نے بلڈنگ کنٹرول سندھی مسلنگ کوپرٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی کے ڈی اے کے ام سی کے این او سیز اور این او سی فور سیل کے اوپر بھروسہ کر کے وہ بلڈنگ خریدی تھی یا اپارٹمنٹس میں اپارٹمنٹس لیے تھے میں اگر نسلہ ٹاور کا اگر کوئی مکین ہوتا میں خاموشی سے جا کے قرائے پہ چھوٹا بڑا ایک فلیٹ لیتا ایک کوئی وکیل کرتا اور سندھ ہائی کورٹ میں کہتا جی مجھے یہ میرے آج میرے پروپرٹی کی یہ ویلیو ہے گورنمنٹ آف سم ذمہ دار ہے مجھے ان سے ہی کمپنسیشن دلائے سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اگین ایگزیکٹیو نہیں ہے وہ صرف ڈیسیشن دے سکتا ہے وہ ڈیریکٹ کر سکتا ہے اس کیس کے اندر وہ ڈیریکٹ کرے گا ان کو پوری پوری کمپنسیشن جائز جو ہے مجھے یقین ہے ان کو ملے گی اور اس دوران میں کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں جیسے میں نے کہا یہاں لینڈ مافیا بلڈرز ان کے ہاتھوں میں پورا قانون ان کے ہاتھوں میں آپ سمجھیں نا جب اگر پانچ کروڑ روپے کے بیس فلیٹ ایک ارب روپے کا پروجیکٹ ہے وہ ایک ارب میں تیس چالیس پچاس کروڑ تو بچ رہے ہیں بیس کروڑ تو بچ رہے ہیں اس نے اگر یاد نہیں ہے یہ وہ شہر ہے جس کا ایک بلڈر اس ملک کا صدر بن جاتا ہے اس ملک کے جو بلڈرز ہیں وہ منسٹرز ہیں تو آپ بلڈرز کو کیا کمزور سمجھ رہے ہیں انہوں نے کہا دیا ہم بند کر دیں گا بھئی کر دو بند کیا ہوگا پھر پہلے ہی لوگ کراچی میں مارے مارے پھرتے ہیں ٹرانسپورٹ نہیں ہے پانی نہیں ہے سویج نہیں ہے تو آپ یہ دھمکیے قانون کو جی ہم ہم تین ہزار لوگ بیروزگار ہو جائیں گے بھئی بیروزگار تو آلریڈی ہیں شہر میں لوگ آپ کیا دھمکیے دے رہے ہو آپ آئین پاکستان کی بات کرتے ہو قانون کی بات کرتے ہو آپ قانون کے ہاتھ مضبوط کرو آپ خود اس جگہ پہ کھڑے ہو آباد کو یہ کہنا چاہیے کہ جی جہاں ہم دل کرتے ہیں باقی جہاں تیک بیلڈرز کا تعلق ہے مصابات کریں میں بتاتا ہوں کس پروجیکٹ میں کیا بیمانی ہے ہمیں لوگ بابا شہر کہتے ہیں اب باب بھائی شہر نہ مانو یار اس شہر کی دائی تو مانو کم سے کم یہ جو چکر وقت کرے نا یہ اس شہر میں مطلب بہت بڑا پیسہ ہے اور اس میں مطلب مجھے رونا آتا ہے مجھے اس شہر کا ایک باسی ہونے پہ اس شہر کے بیٹوں کے حرکتوں پہ ان کی باتوں پہ افسوس ہوتا ہے سر اسی ٹوپک کو اسی بات کو جو آپ نے اٹھایا ہے ہم باقیدہ اپنی بحث کا آغاز کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ چہمین آباد محسن شیخانی صاحب بھی اب کیونکہ آ چکے ہیں براہ راست محسن صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے جتنی بھی باتیں کی ہیں فہیم صاحب نے یقیناً آپ نے سنی ہوں گی ان کا بھی اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہے ہیں تو پلیز اور یہ بھی بتائیے گا کتنے پروجیکٹس ہیں کراچی میں جن پہ آپ لوگوں نے کام بند کر دیا ہے اور سرمایہ کاری جو ہے وہ کتنی تھی ان پہ دیکھیں بلکل فہیم صاحب ہمارے جی بہت محترم بھی ہیں اور واقعی ان کو کراچی میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو فہیم صاحب خود ایڈمسٹریٹر رہے ہیں کراچی میں میرا تو صرف یہی کہنا ہے کہ آپ سب بیٹھے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی کو اللہ نہ کرے سپریم فورڈ کو کہ اگینس کوئی بات کریں ہم اداروں کے خلاف بات کریں ایسا کوئی ہمارا کوئی وون نہیں ہے دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ فہیم بھائی ہمیں آپ کوئی ایسا راستہ بتائے جہاں پہ صحیح طریقے سے اپروو لوجائے آپ کو پتا ہے اداروں کا حال کیا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ بتائیں فہیم بھائی جہاں پہ ہم بہتر طریقے سے چیزوں کو ڈیلیور کر سکے ہمارے میں ہمارے پاس ایسا نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں شہر میں اتنے الیگل پروجیک بن رہے ہیں جنہوں نے اپرووال ہی نہیں کرائی آباد کے لوگ تو کوشش کرتے ہیں اپرووال کروانے کی اور اپرووال کروانے میں آپ کو پتائے میٹمو کا کیا حال ہے ہم تو آج اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے نسلہ ٹاور کو وہ کریں یا کوڑ کے خلاف ہم تو آئندہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں تو بتا دیں کہ ہم کہاں جائیں گے اپرووال کروانے اگر اسی طریقے سے ان اپرووال کو نہیں مانا جا رہا ہے یا اس میں جس سے زمین خریدی یہ زمین 1957 میں سندھی مسلم سوسائیٹی نے لوٹ کی ہے تو سندھی مسلم سوسائیٹی تو زمین دینے والا تو ریسپنسبل ہوگا اپرووال کرنے والا ماسٹر پلائن ان کو بھی تو بلانا پڑے گا ملڈر اپنی جگہ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر وہ بھی غلط ہے میں بھی غلط ہوں فائم بھائی تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جہاں بھی غلطی ہے ان لوگوں کو تو سزا ملنی چاہیے عام آدمی کو یہ سزا نہیں ملنی چاہیے اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کام بند کرنے کا مطلب یہ نہیں اللہ نہ کرے کسی کو ہم بلیک میل کر رہے ہیں فائم بھائی ہم تو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں راستہ بتا دیں اللہ نہ کرے آئندہ کوئی چیزیں غلط نہ ہو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا بینڈو جو ٹاپ لیول پہ ہو ایک دفعہ پروول ہو جائے اس کے بعد کوئی اور ادارہ اس کو بلیک میل نہ کرے کوئی ایک انجیو اس کو بلیک میل نہ کرے اگر وہ پروجیکٹ اپنے اپروور کے مطابق بند رہے تو ہم کوئی ایسا مطالبہ نہیں کر رہے جو کوئی آپ سے تسی سے بان رہے ہیں جی بلکل فائم صاحب ہم یہی چاہ رہے تھے کہ آپ اس سے کس کومنٹ کریں کوئی کانون ایسا آ جائے جس سے ہم چیزوں کو بہتر کر سکے سر فائم صاحب آپ ریسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں محسن محسن دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا انیس سو ستاون میں یہ نسلہ ٹاور کا جو ون تھٹی نائن یا جو بھی پلوٹ وہ ایلوٹ ہوا وہ سات سو اسی گز کے اوپر ایلوٹ ہوا پھر اس کے اوپر اس میں ایڈیشنل زمین سندھی مسلم کارپورٹیو آف سوسائیٹی سے لی گئی پھر اس پہ مزید دوہزار پندرہ میں زمین لی گئی مجھے یہ بتائیے کہ میں یا آپ جو لوگ آباد میں انوالڈ ہیں میں چھوڑ دیجئے نسلہ ٹاور کو چھوڑ دیجئے مجھے بتائیے اس وقت پرانی سبزی منڈی پہ چار اکڑ کا پلوٹ جو پاک پی ڈبلو ڈی کا پلوٹ تھا جو بعد میں اسمائلیا کمیونٹی کے لیے لیا گیا کی ایم سی نے کہا جی ہم پاک پی ڈبلو ڈی کو پیسے دیں گے وغیرہ 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 وہ چار اکڑ کا پلوٹ اس بعد میں سندھ ہائی کورٹ میں اور وہ صرف اسمائلی کمیونٹی کے میمبرز کے لیے تھا کہ آپ یہ نہیں جانتے ہو کہ اس چار اکڑ کے پلوٹ کو جو پہلے ڈیوائیڈ ہوا پھر ری مرج ہوا اب وہاں پر ایک بلڈر جو ہے فلیٹس بنا رہا ہے کیا یہ کون سا بلڈر یا آباد کے اندر کون سا شخص ہے جو میں میں تو ایڈمنسٹریٹر بہت سال پہلے تھا نا یہ ایک ویجلنز کمیٹی کیوں نہیں مناتی جو جب آپ یہ بات کر رہے ہو ماشاءاللہ دیکھیں نا آباد کے میمبرز جو ہیں اگر بلڈرز کوئی غلط کام کرتے ہیں تو پھر وہ سارا کا سارا نزلہ تو آباد پہ گرتا ہے نا انیس سو چورانوے چھانوے میں جب بیچ ایونیو پہ یہ بلاول ہاؤس کے سامنے کا جو ایریا ہے وہاں پر بڑے بڑے ہائی رائز بنانے کی بات کی گئی بلڈرز نے کہا ہم یہاں پر پانی کا سویج کا خود بندوبست کریں گے رائٹنگ میں موجود ہے کون سا بندوبست کیا آپ دیکھو مسئلہ یہ ہے میں بالکل مانتا ہوں میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا اگر آپ بلڈنگ کنٹرول میں کیڈی اے میں کی ایم سی میں سندھی مسلم یہ وہ شہر ہے جس کے اندر ملٹری انٹیلیجنس کا ڈیریکٹر سندھ کا ریٹائر ہو کے بلڈرز کے ساتھ مل کے پیس اچس میں کام کرتا ہے کیوں کرتا ہے بھائی کیوں یہ اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ بلڈرز میں یہاں پر اچھے پروجیکٹس نہیں ہوں اللہ صرف اسکوائر نے اس چہر کی ضرورت پوری کی حسن اسکوائر کی آج بھی لوگ حسن اسکوائر کا نام عزت سے لے تھے وہ چیز کہاں ختم ہو گئی وہ پیسہ جس نے بلڈنگ کے اندر بلڈرز ایک این ایٹی کے گریجوٹس ہوا کرتے تھے داؤت کالج کے گریجوٹس ہوا کرتے تھے ان کو آپ نے بلڈرز مافیا کا نام دلوا دیا آپ نے پورا کا پورا آپ کہتے ہیں ون ونڈو آپ وہ ون ونڈو جو ہے اس کو تو خرید لیا جائے گا پھر اگر اس وقت جو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے وہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ بھائی انیس سو ستاون سے بیمانی ہوتی رہی ہے اس پلوٹ کے اوبر اسی طرح سے آج ڈالمن مال کے بلکل سامنے جو ایک پلوٹ ہے اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا پارک تھا اس پہ باؤنڈری وال لگنا شروع ہو گئی ہے کیا بلڈرز کو نہیں پتا کس طرح ڈالمن مال کے پلوٹس کس طرح سے ملے کس طرح سے سڑکے بنی اس کے پیچھے کس طرح سے فیروز گٹو نے جو داغ بیل ڈالی پیسچز کے اندر سارا یہ تو یہ چیزیں کس کو نہیں پتائیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کے بھی فنگر ٹپس پہ ہیں کراچی والوں کے بھی یہ فنگر ٹپس پہ ہیں آپ مجھے بتائیں نا نورت سے اگر آپ اس چیز کا آغاز کریں جہاں پہ اسی اور ایک سو بیز گس کی گلیاں ہیں وہاں پہ چار چار جو ہے منزل تعمیر ہوتا تھی جہاں ایک گھر رہتا تھا وہاں چار گھر آنے آگئے اس کے بعد آپ ایست کا رخ کر لیں جو اور چلے جائیں وہاں پہ ہزار گس کی پٹی پہ جی جی بلکل وہی تو ہزار گس کی پٹی پہ سامنے ہزار گس کی پٹی ہے اور اس کے سامنے اسی گس کے گھر نکال دیئے اور جو پارک تھے ان کو گھیر کے وہاں بازابتہ اندر ہاؤزنگ سوسائٹیز بنا دیئے پھر آپ یہاں چل مطلب کہ ہم نے تو سمندر کا پانی تک بیش دیا سر ہم نے سمندر کا پانی تک بیش دیا جہاں پہ سربیوں میں پانی کم ہو جاتا ہے جب گرمیوں میں وہاں لوگ گئے تو دیکھا یہ تو سمندر تھا آپ 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 مجھے کوئی پولٹیکل لیڈر آپ بتا دیں اس کے ساتھ جو لگا ہوا بلڈر میں اس کا نام بتا دیتا ہوں کوئی نام لے لیجیے آپ 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 دیکھو پارک کے اندر باغ ابن قاسم میں پارک کے اندر پہلے قوم تھری ایک ہزار گز کا بنا وہ کیپ کا وہ بعد میں وہ تین دس ہزار گز ہوا آج کم سے کم پندرہ ہزار گز کی زمین پہ قابض ہیں کیوں یہ بلڈر ہی ہے نا یار کسی نے دیکھیں ان بلڈنگز میں اس میں اتنا بڑا پیسہ ہے کہ بڑا سا بڑا آدمی اس کے اندر بگ جاتا ہے بلکل موسن موجود ہیں آباد موجود ہیں بتائیں کتنے بلڈرز نے میرے ساتھ کوچش نہیں کی ہو کوئی بلڈر بتا دے میں نے کبھی مگر کیا کتنے لوگ ہیں جو اپنی گردن کٹوانے آپ لوگ بات کر رہے ہو بلکل فہیم صاحب آپ بلکل درست فرما رہے ہیں میں یہی چیز موسن صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں جی میں بلکل یہی چیز موسن صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سر جیسے فہیم صاحب بھی فرما رہے ہیں اور جیسے میرے کوو اس نے بھی فرمایا کہ کراچی جس سے ہم کہتے ہیں کہ لینڈ اپرچونٹیز کی یہاں کے لوگ پھر کہاں جائے سوال کس سے کریں ٹھیک ہے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے فہیم صاحب آپ کی جانی واپس آتی ہو ایک تو آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے کا دوسرا یہ کہ عام شہری کراچی کا بڑے سادہ الفاظ میں کہ جب اس کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے کون سا دروازہ ہے جو کہ اس نے کھٹ کھٹ آنا ہے کہ کیمرے کے اس پار بیٹھے لوگ آج اگر ہمیں سن رہے ہیں تو ان کے لئے بڑی آسانی ہو جائے دیکھئے یہاں پر چاہیں کراچی کا بلڈر ہو چاہیں کونٹریکٹر ہو ہر آدمی ایمانداری سے کام کر سکتا ہے بشرتے کہ آپ ایک نیبلنگ انوائرمنٹ بنائیں جہاں پر حکمران کریمان وہاں پر بلڈر بڑے آرام سے اس کرائم کا حصہ بنتا ہے یا بلڈر حکمرانوں کو کرائم کا حصہ بناتا ہے کراچی کے شہری اس وقت تک خسارے میں رہیں گے جب تک کریمانلز اس صوبے پہ اس ملک پہ حکمران رہیں گے جب تک وہ چیز سبدیل نہیں ہوگی بلڈرز ہو ٹینکر مافیا ہو لینڈ مافیا ہو سب کھل کھیلیں گے ایجنسیز ہو لوگوں کے نام گنوانے کو تیار ہو کیا بات کر رہے ہیں آپ مسئلہ یہ یہ کہ یہاں پر حکمران کریمانلز ہیں اور جب جس ملک یا جس شہر یا جس صوبے میں کریمانلز حکمران ہو وہاں پر بلڈرز کو اور دیگر مافیاس کو کھل کھیلنے کا پورا موقع میں اور آخر میں یہی ہوتا ہے جی بلکل آخر میں لوگ جو ہیں وہ ان ملبو پہ بیٹھ کے آو بکا کر رہے ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنا گھر کہتے تھے محسن بھائی آپ نے گفتگو بھی سنی اور ہم سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے کراچی کو چائنا کٹنگ کے نام پہ کارٹ کارٹ کے لوگوں کو بیشا گیا اچھا پرابلم یہ ہے کہ ایک تو اس بی سی کی اپنی ایک پولیس ہے دوسرا ہے کہ اگر آج ہم گھر بنانے جائیں اور آج میں چھت جب ڈالنا شروع کروں تو اس علاقے کے ایس ایچو کی گاڑی وہاں پہ پہ پہنچ جاتی ہے پولیس کو پتا جاتا ہے کہ یہ چھت جال رہی تو وہ آپ کو پتا ہے پھر کس لیے آ جاتے اب پرابلم یہ کہ جب پولیس کو پتا ہوتا ہے جب ایس بی سی کی پولیس کو پتا ہوتا ہے سب کچھ پتا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی جہاں پہ گراؤنڈ پلس ٹو کی اجازت نہیں وہاں پہ ٹو بن جاتا ہے جہاں پہ اسی کے اوپر آپ ایک اور فلور نہیں بنا سکتے ہیں وہاں پہ فلور بن جاتا ہے تو یقیناً فہیم صاحب نے جو بیلڈر ایسیشن ہے ان پہ بھی جو ہے کافی تنقید کی ہے اور ہم سب کو تنقید فیس کرنی چاہیے بٹ میں چاہوں گا اس کی طرف آئے نا یہ لیافت آباد میں جو امارتیں گرتی رہتی ہیں ابھی گری بھی ہے ارے ایک عام شہری میں چاہوں گی وہ بھی تو یہ انتظامیاں اس وقت کہا ہوتی ہیں جب یہ سب ہو رہا ہوتا ہے میرا یہی کہنا ہے کہ یہ جو شہر کو جو چھوٹے چھوٹے پلوٹوں پہ بغیر نقشے کے بلڈنگ بنتی ہے آپ نے جیسے کہا نا چھت پڑتی ہے تو پولی جی آئی تنگ دوبارہ سے ہمارا رابطن سے جس کنیکٹ ہو گیا ہے میں ایک پتہ بات کیسے پہلے کہ ہم دوبارہ یا محسن یا فائم صاحب کے پاس جائیں آپ یہ اس وقت مناظر بھی دیکھ رہے ہیں یہ تنگ گلیاں ہیں کراچی کی اور اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر درارے پڑ جاتی ہیں سیلہ نہ جاتی ہے منٹیننس تو دور کی بات ہے جب ایک جگہ پہ جو امارت کی بیس ہے وہ دوسری تیسری چوتھی منزل برداشت نہیں کر پاتی ابھی اٹھیں آج ابھی اٹھیں اس دفتر سے اب پیچھے کی طرف رخ کریں اپنا تو آپ ان گلیوں میں چلتے ہوئے دہل جائیں گے سوچیں ان لوگوں سے جو ہیں رہ رہے ہیں وہ کس حالت میں رہ رہے ہیں اور کتنی کتنی علامنگ چیزیں ان کے لئے کیونکہ امارتیں دوسرے بگل گیر ہوتی ہیں میں نظر آدی تنگ سیڑیاں لوگوں کا انویسٹ کیا ہوا پیسہ پھر ان کو اس پیسے کے نام پہ جو کھایا جاتا ہے وہ چیز ملتی بھی نہیں ہے کوئی ایک سسٹم اگر ہم کسی ایک بھی سسٹم کی کراچی میں بات کر لینا معذرت کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی ایک سسٹم وہ پانی کا ہے وہ سیورج کا ہے وہ ایون یہ انفرسٹرکچر ہے کوئی سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو وہ کراچی والا انسان فیصل وہی کہ پوری محنت پیسہ لگاتا ہے موشن بھائی دوبارہ موشن بھائی رابطہ بھنکتا ہوا تھا آپ پلیز اپنی بات مکمل کیجئے گا آرہی آواز آرہی ہے جی 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 میں کہہ رہا ہوں کہ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ illegal construction شہر میں بند ہونی چاہیے آج بھی ہو رہی ہے illegal construction بند ہونی چاہیے چیزیں وہاں ختم ہونی چاہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آباد کوئی اللہ نہ کرے کوئی ادارہ تو نہیں ہے کوئی پولیس نہیں ہے آباد تو ایک اپنا نقشہ پاس کرانے کے لیے فائم بھائی کو پوچھے کتنی کہاں کہاں کیا کیا کرنا پڑتا ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ونڈو بتائیں فائم بھائی تاکہ ہم کام کر سکیں ہمیں تو ڈی اچے اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ڈی اچے میں کو دے دیں شہر آپ کسی اور ادارے کو دے دیں جو آپ ہم سب سمجھتے ہوں کہ اس کے بعد عام آدمی کو پرابلم نہیں ہوگا ہم اور کوئی بات نہیں کر رہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ اگر یہ بیلٹنگ ایک دفعہ ہم بنا دیں وہ ڈی اچے دے دیں پرمیشن وہ کوئی اور ادارہ دے دیں وہ کوٹو میں کوئی لجسٹریشن بتا دیں ہمیں ان کو اسمڈیو کو ہم ایک محفوظ فرمایا دیکھیں بیلڈنگ ٹوٹ کے اگر آپ کہیں کہ میں نے اپروول کروائی بیلڈنگ بنائی بائی لاوز پر بنائی پارکنگ بھی تھی سیئے جفتے بھی تھی چیزیں بھی تھی اس کے بعد بیلڈنگ ٹوٹنے کے بعد لوگ ہمارے گھروں پر آپ نے جیسے کہ ہم بھی 20-25 پرسن کماتے ہوں گے چار سال پروجیکٹ بنتا ہے جی جی چار سال میں ہی کمائیں گے ہمارا یہ کوئی بھی نہیں ہے لوگوں کو کہ ہم کوئی ہم تو آپ سب کے ساتھ آکے بیٹھنے کے لیے یہ تیار ہیں ہمیں بتا دیں ہم کون سا راستہ اس تیار کریں ہم کہاں جائیں جو الیگل ہیں ہم اس کے اگینس کھڑے رہے ہیں آپ سب کے ساتھ کھڑے ہیں یہ شہر کے ساتھ کھڑے ہیں محسن صاحب معذرت کے ساتھ بڑا ضروری ہے شہر اور شہریوں کے ساتھ کھڑے ہونا کیونکہ یہ شہر ان شہریوں کی وجہ صحیح عباد ہے پلیز یہ نسلہ ٹار کی بات جی جی سر پلیز ایڈ کیجئے گا میں محسن صاحب کو میں ایک پیش کش پیش کرتا ہوں میرے ساتھ مل کر ایس چیئرمن عباد لیٹس گو ٹو سندھ ہائی کورٹ اور یہ جو اس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ جو نسلہ ٹار کی جن لوگوں نے اپروولز دیں جنہوں نے یہ زمین ایملگمیٹ کی جنہوں نے یہ زمین ایلوٹ کی جن کا پیسہ لگا اور جن آخر میں آج جس طرح سے وہ سارے کا سارا کورٹ اپوائنٹ کرے ایک کسی فیڈرل ادارے کو یا کسی کو اور پھر اس کے بعد انویسٹیگیٹ کرائے اور بلڈر کو اور سب کو جو اگر بلڈر انوالڈ ہے بیمانی میں تو بلڈر کو بھی قرار واقعی سزا ملے اگر بلڈر نہیں انوالڈ ہے سن مسلم مسلم کوپرٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی اور سن بلڈنگ کنٹرول آتھاریٹی انوالڈ ہیں تو گورنمنٹ آف سن اور فیڈل گورنمنٹ پے کرے ان کو مکینوں کو بھی کرے یا آباد کے چیئرمن ہیں میں سابق ایڈمنسٹریٹر ہوں اس چیئر کا ہم دونوں جاتے ہیں دو آل عارف حسن صاحب کو اور ایک دو آل لوگوں کو ساتھ لیتے پٹیشن فائل کرتے تاکہ ایک دفعہ قادوری راستہ تو نکلے نا اور یہ قرار واقعی ایک یہ اس بات کے اوپر بقاعدہ ذمہ داری بنے کہ ریسپونسبل ہے کون اور ایک کیا جتنے پروجیکٹ جس طرح ایڈیٹیفائی ہو رہے ہیں ان سب کو کیوں پر کیا جانا ہے محسن صاحب آپ آپ راضی ہیں پر میں بلکل بھی راضی ہوں فائیم بھائی کے ساتھ فائیم بھائی کل ہم دیزائن کریں ہم آپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہیں اور ہم ایک دفعہ شہر کو ڈیسائیڈ کریں آج بہریہ ٹاؤن بن رہا ہے کبھی آپ لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بغیر اپروولز کے بلیڈنگ بن رہی ہیں تو کون کل اس کا ذمہ دار ہوگر میں تو کہہ رہا ہوں اس سب کے خلاف جہاں میں انلیگل بلیڈنگ ہے ہم ساتھ چلتے ہیں اس کو بھی روکیں اور مسئلہ ٹاورز کو بھی ایڈنٹیسائی کریں کہ کون رسپونسبل ہیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں بھائی بھائی آپ دونوں اس چیز پہ کمس کم چلے راضی ہوئے آخر میں ایک بات کہہ دوں بیریہ ٹاؤن کراچی پہ ڈان میں ڈیڑھ سبے کی جو آرٹیکل ہے وہ میں نے ہی لکھا تھا پہلا پہلا پتھر اس پہ میں نے ہی مارا تھا اور بیریہ آئیکن ٹار جس میں چار ہزار پچاس گز اسکول جو ہے کی زمین ہڑپ کر گئے پندرہ سو ساٹھ گز ساڑک کی زمین ہڑپ کر گئے اس کے اندر میرا کیز آج بھی سندھ ہائی کورٹ کے اندر پڑھا ہوا ہے میں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہو میں خطے ہی نہیں چاہتا کسی بلڈر کو جو بھی آپ جائز کم جو کم آتا ہے یہ تو آپ کے اور شہریوں کے درمیان بلکل فائیم صاحب اور محسین شیخانی صاحب آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایشو ہے کہ یقینات جیسے کہ آپ نے بھی یہی کہا کہ ہمیں آپ کو ریٹ پیٹیشن دائر کرنی چاہیے it's good but اب لوگ بیٹھ کے یہی سوچیں گے کہ آپ ابھی جائیں گے ایک فیڈل ایجنسی اپوائنٹ ہوگی اور پھر یہ ساری چیز دیتا ہے انگی کی کمپنسیشن کب ملے گا لوگ کب جائیں گے یہ عام آدمی جو ہے جو اس وقت اپنے گھر یا تو تجوری ہائٹ یا پھر نسلہ ٹار یا اس جیسے مزید جتنے بھی ہیں وہاں پہ لے کے بیٹھا تھا یا بیٹھا ہے وہ کتنے عرصے تک کمپنسیشن کا ویٹ کر سکتا ہے اور کتنے عرصے تک کہیں اور جا کے رہنے کی ہمیلییشن یا پھر رینڈ کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے